اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب ہوفیلی سب خیریت سے ٹک ٹاک ہوں گے آج کے ولاغ میں جی میں آپ لوگ کے ساتھ پائے کی رسپی شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ آج ہم گھومنے بھی گئے اس کے کچھ کلپس ہیں جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی انشاءالا آپ لوگ کو بہت اچھے لگیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاغ اچھا عید کے پاس جو ہے نا آج جا کے ہمیں ٹائم مل اور ماما نے کہا کہ چلیں ہم گھومنے جاتے ہیں باہر کیونکہ اتنی زیادہ گرمی ہوگی تھی تو ماما نے کہا میں ایسا کرتی ہوں پلاو بنا دیتی ہوں کیونکہ ایک دن پہلے بریانی بنائیں اگر ماما نے بریانی نہ بنا ہی ہوتی رہا تو آج ہم ماما سے لازمیں بریانی کے فرمائش کرتے لیکن ماما نے پلاو بنا دیا اور میں نے جو ہے نا ساتھ میں کباب بنا لیے تھے زیادہ سارے بنائیں تاکہ سب صحیح رچ کے کھا لیں اور اس کی رسپی چھونا میں نے اپنے سنگل رسپی والے چینل پہ اپلوڈ کر دیا ڈسکرپشن میں میں لنک بھی لگا دوں گی اور ساتھ میں میں نے برتن دھو لیے ساتھ میں ساتھ جلدی گھر کو بھی دیکھ رہی تھی تاکہ رات کو اگر لیٹ بھی واپس آئیں تو گھر گندہ نہ ملے انائے نے آج ماشاء اللہ میری کافی ہلپ کی مجھے برتن بھی دھو کے دیے تھوڑے بوت اس نے کچھ جو ہے نا وہ اتنے اچھے سنید ہو سکیں مجھے دوبارہ دھونے پڑے لیکن چلے اتنی ہیلپ جو ہے نا وہ بھی کافی ہوتی ہے اور یہاں پہ ہزبن جو ہے نا وہ ارشمان کو ریڈی کر رہے تھے نا ہے سبحان تو ماشیلہ سے خود تیار ہو جاتے ہیں شاور بھی لے لیتے ہیں اور خود ریڈی بھی ہو جاتے نا ہے کنگی بھی کر لیتی ہے لیکن یہ جو چھوٹا ہے نا اس کو فرزائیسی بات ہے ٹائم دینا پڑھتے ہیں لبی میں نے ہزبن کو کہا میں نے کہا میں گھر کا دیکھ لوں خود ریڈی ہو جو وہاں پر شمان کو ریڈی کر دیں تو یہ کیسے شرم آ رہا یہاں پہ دیکھیں اس کے چھوٹی چھوٹی شرارتیں شروع ہو گی ہیں نا اس کو دیکھیں اتنا مزہ آتے ہیں نا اتنے مزے سے سر کے ساتھ جا کے ٹکر مارے گا پھر ہنسے گا بہت چھوٹی چھوٹی اب شرارتیں کرنے لگ گئے ماشاءاللہ سے خیر یہاں پہ جو ہے نا ہم لوگ گھر سے نکل گئے تھے میں پہلے نکل گئی مجھے تالے لگانے بہت مشکل لگتے ہیں میں نے ان کو کہا میں نے کہا آپ تالے لگائیں ہم لوگ آ رہے ہیں اور یہاں سے میں نکلنے لگی تھی میں دوبارے سے پیچھے کیمرہ گھمائے آپ لوگوں کو یہ جگہ دکھا رہی تھی اس کا کیا قصہ ہے یہ میں آپ کو رات کو بتاؤں گی سوری آگے بتاؤں گی تو اچھا یہاں پہ میں اب چلی گئی تھی ماما کی طرف اور بابا کے پاس ماشاءاللہ سے یہاں پہ ہیں دو گاڑیاں ایک جو ہے نا وہ پہلے سیل کرنا چار ہے لیکن میں نے کہا جب تک میرا کوئی بندو بس نہیں ہو جاتا آپ اس کو مت سیل کریں تو ایک جو ہے نا نے میری وجہ سے رکھی ہوئی ہے کیونکہ ہمیں اکثر گاؤں آنا جانا پڑتا ہے ماشاءاللہ سے میری پوری فیملی ہے میں بچے ہزبن تو پھر ہمیں یہ گاڑی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پہ آنٹی اور چاچو لوگ بہت کم گھومنے جاتے ہیں تو بابا لوگ کا جب بھی ہوتا ہے جانے کا تو وہ لازم مجھے ساتھ لے کے جاتے ہیں بچوں کی وجہ سے تو خیر یہاں پہ ہم لوگ نکل گئے تھے اور ہم لوگ زیادہ دور نہیں جا رہے تھے اپنے گھر کے آس پاس میں ہی ہارا ایریا ہے وہاں پہ جا رہے تھے جیسے ہم لاس ٹام بلاکورٹ گئے تھے اس دفعہ ہم جبوڑی جا رہے تھے اور جو منصرہ سے ان کو پتا ہے بہت پیاری سی جگہ ہے جہاں پہ ہم لوگ جانے والے تھے کیونکہ وہاں پہ زیادہ پانی اور بچے نہانے پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں اچھا میں آپ کو کیا قصہ سنا رہی تھی اتنا مطلب میں بھی سوچتی ہونا اس چیز کو تو وہ ابھی مجھے ڈر لگتا ہے تو وہ جو میں نے جب گھر سے نکل رہی تھی آپ کو میں نے اپنے گھر کا بیک سائیڈ اور لائریا دکھایا نا وہ میں نے اس لئے دکھایا تھا کیونکہ رات کو کیا ہوا کہ ماما اور میری جو ساس امیہ وہ بیٹھی باتیں کر رہی تھی میرے گھر پہ ہی تو میں نے نا بچوں کو مغرب کے قریب قریب کے ٹائم تھا میں نے بچوں کو کہا میں نے کہا جائیں دادوں کے گھر سے نا چھوٹی والی پتیلی لے کے ہیں میری پتیلی دادوں کے گھر پہ وہ دونوں جسے نا پہلے تنگ گھر تھے ہم لیپ ٹاپ پہ تھے ماما ہم نہیں جاتے یہ میں نے کہا اٹھو دونوں جاؤ جلدی سے لے کیوں میں کام کر رہی ہوں وہ دونوں جیسے گئے تو سیڈیوں پہ چڑھےنا تو آگے اتنا بڑا سامپ بیٹھا ہوا تو ہلکہ ہلکہ سندیرہ بھی تھا بچاروں کو صحیح سمجھ بھی نہیں آئی وہ جیسے سیڈیوں کے اوپر چڑھےنا سبحان کا تو پاؤں آگے اس کے اوپر اس کے سر پہ پاؤں آئے اور اس کو جیسے ہی لگی اس نے مو کھول کے زور سے آواز لگائی جیسے سامپ کی جو آواز ہوتی ہے تو انایہ کو جیسے وہ آواز ہیں انایہ نے نیچے دیکھا نیچے سامپ اور وہ اتنا بڑا تھا انشاءاللہ میں نیکس ٹوڈیو آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کیونکہ وہ مر گیا تھا پھر ہم لوگ انہیں مار دیا تھا تو جیسے ہی انایہ چیخی کے سامپ ہے تو سبحان اوپر کی طرف بھاگا اور انایہ نیچے کی طرف بھاگی شکر ہے دونوں دروازے کھولے ہوئے تھے دونوں فٹے فٹ سے گھر کو آگئے لیکن سبحان کا جنا وہ پاؤں سامپ کے سر کے اوپر آگیا اور اللہ پاک کا بہت شکر ہے جلدی سے جو ہے میں نے شکرانے کے نوافل پڑے اور اتنا مطلب میں ڈری ہوئی تھی کہ میری حالت بس دیکھنے والی تھی جب مجھے پتہ لگا اے جب بھاگتی ہوئی آئی نا کہ سامپ ہے مجھے لگا کہ شاید وہ چھوٹے آج کل بارشوں کی ویسے کیڑے میں کڑے نکل آئے میں نے کہا اچھا اچھا ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں ہم جیسے باہر یہ وہ کئی سیڑھیوں سے نیچے آ چکا تھا تب تک تو وہ دیکھا اتنا بڑا سامپ اتنا بڑا نا تو وہ سمجھ ہی نہیں آئی پھر پکڑ گئے ہزبن نے جو ہے وہ ڈنڈے کے ساتھ اس کو مارا لیکن بھاگ گیا پھر چاچوں مجھے کہتے تھے کہ کوئی نہیں یہ مر جائے گا اس کو آدھی لگ گئی ہے اور اس کو چونٹیاں کٹ لیں گی اور یہ مر جائے گا تو خیر وہ پھر نیکسٹ ہے جو ہے نا میں پتہ لگا سامنے والے پلوٹ میں مروا پڑا تھا تو اتنا مطلب گھر میں ایسی سیچوشن ہوگی تھی نا کہ سارے ڈر گئے مطلب دونوں بچے مرتے مرتے بچے ہیں بس اللہ پاکہ شکر ہے پتہ نہیں کیا ہم نے کوئی ایسا کام کر دیا جو اللہ پاک نے اس کا سلحہ ہمیں دے دیا ورنہ اس سامپ مطلب سامپ کو دیکھے لگ نہیں رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کوئی بچ جائے گا تو سبحان چھوئے نا اوپر کی طرف بھاگ گیا دادو کے گھر پہ اور انائی جنم سیدھا دوبارہ گھر واپس آگئی اور دونوں کی سپیٹ مشلہ سے تیزی اور سبحان کی آتا ہے وہ جب بھی مطلب کھیل روڑنا میں سکھوں گی جاؤ دادو کے گرسی چیز لاؤنا تو وہ پاؤں میں کچھ پینے گی نہیں اوپر سریاں بھاگتا با جائے گا اور چیز لے کے آ جائے گا لیکن اسے نا پتہ نہیں سو کیوں خیال آئے تو اس نے جاتے ہوئے جاؤگرز پینگ لیے تو وہ جاؤگرز والا پاؤں کے اوپر آ گیا پھر بھی بچہ تھوگی نہیں تو بس پاؤں پر اس نے کار دینا تھا تو وہ ابھی بھی میں کسہ آپ کو سنا رہی ہوئے میری رنگٹے کھڑے ہوگی اتنی مجھے وہ مطلب سوچ کی ہلچین ہوتی ہے نا رات کو پھر جب میں اپنا کام کری تھی مطلب یہ سائی سٹویشن کے بعد بچوں کو میں نے سولا دیا تو وہ میں کچن میں کام کری تھی تو کچن میں نا کھڑکی میں ایک باٹل رکھی تھی بھریوی پانی کی وہ میرے پاؤں پر گر گئی اور اس سے میرا پاؤں اتنا دکھ رہا اتنا پھر میں اتنی مشکل سے کچن سے کمرے تک گئی ایسی میری حالت ہو گئی تو یہ جو سٹویشن ہے یہ ان لاسٹیز میں گزری اور بس آپ بہت بہت دعا کیا کریں اللہ پاک میرے بچوں کو جو ہے نا لمبی زندگی دے ہر آفت ہر مسئیبت سے دور رکھیں میں اتنی مطلب ٹینشن میں تھی دو سے تین دن مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی میں کیا کری ہوں میں کیا نہیں کری کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا تو خیر یہاں پہ جو ہے نا ہم لوگ آگئے اور بہت مزیگی بہت پیاری سی جگہ تھی یہ سب باتوں باتوں میں آپ لوگوں کو میں نے سائی جگہ بھی دکھا دی اور پانی جو ہے نا سائیڈ والا تو تھوڑا سا اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن میڈ والا پانی کافی گیرہ تھا اس سائیڈ پہ بچوں کو نہیں جانا دیا لیکن اس سائیڈ پہ بچوں نے کافی کھیلا کافی انجائے کیا ماما پلاو بنا کے لے کے گئی تھی اور میں جو ہے نا وہ ساس میں کباب لے کے گئی تھی پھر ہم لوگ نے بیٹھ کے کھانا میں رکھایا سیلڈ جو ہے نا ہم لوگ نے وہی پہ کارٹی یہ بلکل فریش فریش ہوگی کیونکہ تھوڑا سا لمبا سفر تھا تو وہ ان فریش ہو جاتی تو خیل یہاں پہ بچوں نے تھوڑا سا انجائے کر لیا اور ہم لوگ گھر آگے تھے واپس اور یہ نیکسٹ ہے جو ہے نا یہ نیکسٹ ہے کا کلپ ہے تو یہاں پہ میں بنایا تھا چنہ چاٹ املی میں نے دیکھا میرے پاس تھی نہیں بنی ہوئی تو میں نے کہا چلو املی کا پانی بنا کے اسی میں چنے ڈال کے جلدی سے بنا لوں گی ساتھ میں املی کا چاٹ اور اس سائی پہ میں نے پائے چڑھا دیئے تھے بوائل ہونے کے لیے پکنے کے لیے تو اس میں تھوڑی سی حلدی نمک اور کالی مرچ کو ٹیوی ڈال دی تھی تو پہلے تو میں نے دیکچر میں چڑھائی نہیں ہو رہے تھے بوائل سے ہی سنی اور پھر میں نے ککر لگا دیا تھا اور اس سائی پہ بس میں چاٹ کے لیے پیاز اور ٹماٹر کاٹ رہی ہوں اچھا ہمارا ماشاءاللہ سے ایسا ہے کہ لاسٹ جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ ہم لوگ جوہے نا گھومنے گئے اور یہ وہ کافی زیادہ گرمی تھی یعنی اتنی شدید والی گرمی کہ میں تب تھوڑی سی دیر کے لیے بھی دوپے کھا گاڑی کھڑی ہوتی نا تو اس سے ہی سب کی حالت خراب ہو جاتی تھی تو اب جوہے نا اس سے نیکسٹ ہے اتنی بارش ہو گئی نا کہ مطلب ہم لوگ نے پنکھے بھی بند کر دیئے بچوں کو جوہے نا میں نے فل سلیوز والے کپڑے پینائے یعنی کہ تھنڈ لگنا شروع ہو گی تھی اور ایسی والی بارش ابھی یہاں پہ جو میں کٹنگ کری ہوں یہ ملکل ونڈو کے پاس ہو کے کٹنگ کری تھی اور ونڈو سے اتنی تھنڈ آ رہی تھی اتنی ہوا آ رہی تھی نا کہ مجھے کٹنگ کرتے ہوئے مزا آ رہا تھا کیونکہ ہم نے ایک دن پہلے جوہے نا وہ کافی گرمی سہلی تھی اور آہ جوہے نا وہ بارش ہم لوگ کافی انجائے کر رہے تھے تو میں آپ لوگ کو باہر کا موسم بھی دکھاؤں گی یہاں پہ ہم جوہے نا یہاں پہ جوہے نا ہم جو املی کا پانی بنایا تھا اس کو میں نے نکال دیا صرف پانی پانی رکھا اس میں میں نے چارٹ پر سالہ ڈالا تھوڑی سی شکر ڈالی تھوڑی سی میرچی ڈالی اس دفعہ نا میں نے زیادہ سپائسی چارٹ نہیں بنایا بچوں کی وصور ماشلل سے سارا پیالا ختم ہو گیا تھا میں نے حزبن اور انائیہ صبحان چار بندوں نے اتنی زیادہ چارٹ کھائی تھی کیونکہ میں نے اس میں زیادہ جوہے نا وہ مسالیں نہیں ڈال لیتے اچھا ساتھ میں چنوں کا پانی ڈال دیں گے اور ساتھ میں چنیں اس میں ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا بوائل کر دیں گے اچھا یہاں پہ جوہے نا دیکھیں ہلکہ ہلکہ سا اندیرہ دیکھ رہا ہوگا کیونکہ باہر نہ صحیح والی بارش لگی رہی ہے اور میں اب کیا کرتی ہوں لاؤنچ اور میٹرز دالتی ہوں یہی پہ بچے کھیلتے ہیں یہی پہ کھاتے ہیں یہی پہ وہ مووی ویرہ بھی دیکھتے ہیں میں نہ ان کو کمروں میں اب اتنا نہیں جانے دیتی کیونکہ تینوں کمرے پھر مسلسل یوز ہو رہے تھے پھر تینوں مجھے ریگلر صفائی کرنی پڑتی تھی پھر اندر جاتی کچھ پڑھ ہوتا پھر سمیٹی تو ابھی میں کیا کرتی ہوں تینوں روم صبح صاف کر کے بس ہلکہ سا ان کو آگے کر لیتی ہوں بند کر لیتی ہوں اور باقی بچے جو نا لاؤنچ میں کھیلتے ہیں وہی پہ بیٹھے رہتے ہیں تو اتنا میرے لیے پھر وہ برڈن ہی ہوتا صفائی کا اچھے یہاں پہ بارش دیکھ لیں اتنے مزی کی بارش ہوگی تھی اور صحیح والی اور اس میں بچوں کا تھا کہ ماما نہانے دیں کیونکہ وہ میں نے اپلوں کے ساتھ لاسٹ ٹائم بھی شیئر کی تھا جب ماما کی گھرم تھے تو وہاں پہ بارش ہوئی تھی تو کتہ نہائے تھے تو آج پھر کرتے لیکن آج ان کے بابا تھے تو اس چیز میں بڑا سٹرکلی وہ کہتے ہیں نہیں بچے میں مار ہو جائیں گے نہیں نہانے دینا تو یہ والی بارش ہو رہی تھی آج اور ساتھ میں تھنڈ بھی ہو گئی تھی تو خیر میں یہاں پہ اندر آگی تھی اور پہلے میں نے جب چنوں کو بوائل کیا املی میں بنانے لگی تب مطلب موسم ہلکا سا خراب تھا لیکن بارش نہیں لیکن جیسے ہی چنہ چارٹ ہمارا ریڈی ہونے کے قریب آئے بارش بھی ہوگی تو مجھے لگا آپ کھاتے ہوئے بھی مزا آئے گا کیونکہ چنہ چارٹ جو ہے نا املی والا وہ زیادہ سردیوں میں کھاتے ہوئے مزا آتا ہے تو یہاں پہ بس ابھی میں بنا لوں گی اپنا چارٹ ریڈی کر دوں گی پیاز اور ٹاماٹر ڈال دی ہے ساتھ میں میں چنے ڈال دوں گی ساتھ میں جو املی والا پانی ہے وہ بھی ڈال کے اپنا چنہ چارٹ ریڈی کر لوں گی اور یہ بہت مزے کا بہت ہی زبردست ہوتا ہے مجھے املی والی چارٹ میں سے بہت اچھی لگتی ہے اب تو آپ لوگ میرے ریگلر ولاکز دیکھتے رہتے ہیں آپ لوگ کو پتہ چل کی ہوگا مجھے کونسی چیز اچھی لگتی ہے اچھا یہ نائنہ جب یہ چارٹ کہا ہے مجھے کہتی ہے ماما اوف بہت مزے کہا ماشیللہ سے اس نے دو سے تین پیالے کھائے تھے چھوٹے والے خیر میں نے اس کو دیئے تھے لیکن بہت زیادہ شوک سے کھائے تھا ویسے ہم جو موشلی بناتے ہیں وہ زیادہ مرچی والے بنا لیتے ہیں پھر بچے کھا نہیں سکتے لیکن آج جو میں نے بنایا تھا وہ اتنا زیادہ سپائس ہی نہیں کیا تھا پھر ابھی یہاں پہ میں بنانے لگی تھی پائے اور یہ پائے ہزبنڈ نے صاف کیے تھے کچھ لوگوں کو صاف کیے ہوئے مل جاتے ہیں یہ کسائی آتا ہے جب وہ زبہ کرتے ہیں تو ساتھ میں پائے بھی صاف کر کے دے دیتا ہے لیکن یہاں پہ ہزبنڈ نے صاف کیے تھے اور وہ بہت مزے کہ انہوں نے اس طریقے سے صاف کیے کاش میں ویڈیوز ٹائم پر بنا سکتی تو خیر یہاں پہ میں پیاز پیلر کے ساتھ چھیل رہی ہوں سوری کارٹ رہی ہوں کیونکہ بلکل باریک اور پتلی پتلی سی پیاز ہمیں چاہیے تو یہاں پہ کورما کے لیے یا پھر اس طرح کی کسی بھی چیز کے لیے اگر آپ کو پیاز چاہیے تو پھر آپ اس کو پیلر کے ساتھ کٹ کیا کریں بہت پتلی سی پیاز کٹنگ ہو جاتی ہے ساتھ میں ہم رکھ دیتے ہیں لسن کا پیسٹ اور ساتھ ادرک کا پیسٹ اور ساتھ میں دو تین میں نے ہری میرچیں لے لی تھی شکر ہے پیسٹ بنے ہوتے ہیں بہت آسانی ہو جاتی ہے ٹاماٹر کا بھی میں نے بنا کر رکھا ہے اور پیاز اور سوری یہ لسن اور ادرک کا بھی تو یہ کافی مجھے کوکنگ میں آسانی ہو جاتی ہے اچھا پیاز میں ہم تھوڑا سا آئل ڈال دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم کم سا ہی آئل یوز کریں گے کیونکہ خود ہی اور جب وہ ان کا جو سوپ ہوتا ہے پائے کا یہ اتنا زیادہ آئلی سا ہوتا ہے تو اس لیے اس میں زیادہ آئل نہیں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ڈال کے میں نے اس کو پیاز کو ہلکا سا فرائے کر دیا تھا اور اس سائٹ پہ جلدی سے میں نے آٹا بھی گون لیا کیونکہ ہماری سائٹ پہ یہ جو پائے کھاتے ہیں کچھ لوگ بہت تھک کر کے بناتے ہیں اور اس کی تندور کی روٹی کے ساتھ اس کو کھاتے ہیں لیکن ہم لوگ تھوڑا سا اس کو پتلا بناتے ہیں اور گھر پہ جو چپاتی بناتے ہیں ہم نارمل چپاتی وہ پھر اس میں ہم چھٹ چھٹی کر کے ڈال کے سرید بنا کے کھاتے ہیں تو ابھی جب میں یہ بنا رہی تھی پائے مجھے خیال آئے کہ آٹا ہی نہیں گوندا ہوا اور پھر بعد میں میں نے آٹا بھی ساتھ میں گون لیا اچھا یہاں پہ ایک بڑی علائچی اور چار پانچ میں نے کالی میرچیں بھی اس میں ڈالی ہیں ہلکا سا اس کو فرائے کی ہم نے لائٹ پنک سا کلر دے دینا ہے پیاز کو اور اس کے بعد ہم اس میں پائے ڈال دیں گے پائے جیسے آپ نارملی بوائل کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے لیکن میں نے یہاں پہ زیادہ بوائل کیا تھے کیونکہ باہر سے ایک ہی شور ہو رہا تھا میری حضبن کا کہ پائے صحیح سے بوائل کرنا ساتھ سے ہٹے تاکے اور صحیح والا بوائل کر کے رکھنا تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ان کو اس طرح کے پسند دیں اچھا یہاں پہ ادھرکورل لسن کا پیسٹ اس پوائنٹ پر میں نے ڈالا اور جس ٹائم پر میں فرائے کر رہی ہوں اس سے پہلے میں نے ڈال دیا تھا ادھرکورل لسن کا پیسٹ لیکن اس میں شوٹ ہی نہیں ہو سکا پتہ نہیں میرے پاس میموری کا اتنا مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر اس میں میں نے نہیں وہ والی ویڈیو نہیں ڈال سکی ہوں نمک اور سوف مش کا پاورڈر ڈالیں گے تھوڑی سی حلدی ڈالیں گے اور ساتھ میں دو حریمچیں ڈال رہی ہوں اور پیپریکا پاورڈر جوہنا ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جنیر جمشید کا میرے پاس ہے کھلا والا جوہنا جس سے ہمیں مل جاتی ہے مرچی حلدی اس طرح کی اب یہ پیپریکا نہیں ملتی ہے تو خیئی یہ جنیر جمشید کے ازفہ میری گراسری میں آیا اچھا اس کو ہم اچھے سے کر دیں گے مکس اور ساتھ میں جوہنا میں ٹیماتر کا پیسٹ ڈال رہی ہوں یہ فریز ہوا ہے تھوڑا سا ہم اس میں پانی بھی ڈال دوں گی تاکہ جو ٹیماتریں وہ ڈی فروسٹ بھی ہو جائے اور اس میں اچھے سے گلگ اس کا آئل بھی سیپریٹ ہو جائے اچھا ہم اس کو کور کر دیتی ہوں اور جب صحیح ٹیماتریں گل جائیں گے آئل سیپریٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے پانی ڈالنے اور دوبارہ سے یہاں پر وہ والا کلپ نہیں شوٹ ہوا کیونکہ یہ صحیح مطلب میمری فل کیونکہ میرا جو ریسپی والا چینل وہ والی ویڈیوز میں اس میں ہوتی ہیں جو مجھے ایڈٹ کرنی ہوتی ہیں پھر ولاغز بھی ہو جاتے ہیں اتنی زیادہ میمری فل ہو جاتی ہے پھر کچھ کلپس جو ہیں وہ اس میں شوٹ ہو سکتے ہیں کچھ نہیں تو ابھی ہیر میں اس کا کچھ جلدی بندوست کرتی ہوں تاکہ جو نا میرے لیے آسانی ہو جائے اچھا جو پائے کا پانی ہے نا وہ سارا سوپ ہم اس میں ڈال دیں گے اور دوبارہ سے کور کریں گے اس کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اینڈ میں جو ہے نا ہم اس میں ڈال دیں گے کٹیوی کالی مچ یا پھر گرائنڈ کیوی کالی مچ کالی مچ کا پاورڈر ڈال دیں اور تھوڑا سا ہم اس میں زیرہ پاورڈر ڈال دیں گے مسالے جتنے میں میں نے بتایا ہے کونٹریٹی نہیں بتائی کیونکہ کوئی لوگ زیادہ سپائیسی کھاتے ہیں کوئی کام سپائیسی کھاتے ہیں اس کو جب پکاتے ہیں تو پھر اس کا آئل سپرٹ ہوا ہوتا ہے تو یہاں پہ پائے جو ہے نا ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تقریباً اینڈ میں جو ہے نا مس میں ہرا دنیا ڈال دوں گی اور ساتھ میں میں نے چپاتیاں بنا لی تھی آج بابا بھی ساتھ میں تھے اور میرے جیٹ بھی تھے تو ہم سب نے کھانا انجوائے کیا کافی مزا آیا ضرور آپ لوگ انہیں ٹرائے کرنا ہے اور میرے ولوگ کیسے لگا یہ بھی مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتانے اور اپنا بہت سرا ہی حال رکھی گا انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ولوگ میں اللہ حافظ